اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ سائنس سٹی میں آپ لوگوں کا ویلکم ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے الیکٹرو نیگٹیوٹی اس سے پہلے ہم نے لاسٹ ویڈیوز کے اندر ایونیزیشن انرجی اور الیکٹرون افینٹی کو کیا کیا تھا ڈسکس کیا تھا چلیں جی اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی کہ ہمارے پاس الیکٹرو نیگٹیوٹی کیا ہے اگر ہم ورڈز میننگ پہ جلتی ہیں تو ہمارے پاس دو ورڈز ہیں الیکٹرون اور نیگٹیوٹی یعنی کہ الیکٹرون کو اٹریکٹ کر کے اپنی طرف اور خود پہ نیگٹیو چارج لے کر آنا اس سے اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی تو دیفینیشن سے پہلے ہم تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دیفینیشن کو پک کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا ہم جرنل ایٹم دراتی ہیں کہ یہ ایٹم ا اور یہ ہمارے پاس شیکنڈ ایٹم به اب یہ ایٹم ا اور ب ان دونوں نے اب نیگٹیوٹی اف ب نیگٹیوٹی اف ا ان دونوں ایٹم نے ایک ایک الیکٹرون کو شیئر کر کے یہاں پہ کوئلند بانڈ جو ہے وہ کیا کیا ہوا ہے فارمیشن کی ہوئی ہے کوئلند بانڈ کی اس الیکٹرون کے پیر کو ہم لوگ بولتے ہیں شیئر پیر آف الیکٹرون اب جب بانڈ بن جائے گا اس کے بعد ایٹم بی جو ہے اس شیئر پیر آف الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور ایٹم اے جو ہے اس پیر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کیا کرے گا کوشش کرے گا یعنی کہ یہ جو بانڈڈ الیکٹرون ہے یہاں پہ شیئر پیر آف الیکٹرون جس کو ہم بول رہے ہیں ان الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی جو ability ہے اس ability کو ہم بولتے ہیں electro negativity اب یہاں پہ ہم definition کرتے ہیں definition کیا جی مارے پاس بنی طرف اٹریکٹ کرنے کی جوارے پاس چیز پیر آف الیکٹرون تو ورڈ اٹس سلف اینہ مالیکیول کہ ایک مالیکیول کے اندر الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی اور کونسے الیکٹرون شیئر پیڑ آف الیکٹرون کہ جو کوویلنٹ بانڈ بنا رہے ہیں الیکٹرون جو پیر بارہ ہے اس پیر کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی جو بیلٹی ہے اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی تو الیکٹرو نیگٹیوٹی کے لیے میں یہاں پہ ورڈ جو ہے وہ یہ یوز کروں گا الیکٹرو نیگٹیوٹی اب بات تھوڑی سی یہاں سے ایکسپلینیشن کے بات دیفینیشن جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہو چکی ہے آسان ہو چکی ہے تیڈینسی تیڈینسی ہم کہتے ہیں رجحان کو آف این ایٹم تو اٹریکٹ شیئر پیڑ آف الیکٹرون شیئر پیڑ ہم بولتے ہیں جی یہ جو یہاں پہ بانڈ بنا ہوئے ہیں ان الیکٹرون کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی جو بیلٹی ہے اس بیلٹی کو ہم بولتے ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی اچھا ایک بات اور اب ذرا کمپیریزن کرتے چلتے ہیں اپنے لاسٹ جو ہم نے ٹاپک سٹڈی کیے تھے ان میں اور اس ٹاپک کے اندر کن میں ڈیفرنس کیا ہے جی ہم نے الیکٹرو نیگٹیوٹی کا جو ہے باقیوں کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے ہم نے لاسٹ ٹاپک سٹڈی کیا تھا آئونیزیشن انرجی اور الیکٹرون افینیٹی یہاں پہ ہم نے بات کی تھی ایٹم کی گیشوز ایٹم کہ جب کوئی گیشوز ایٹم الیکٹرون کو گین کرے گا تو الیکٹرون افینیٹی اس دوران جو انرجی ریلیز ہوگی یا ایبزورب ہوگی سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں ایونیزیشن انرجی کی کہ جب کوئی گیشوز ایٹم کے ویلنس شیل میں سے الیکٹرون نکالیں گے تو اس کے لئے جو ریکوائیڈ انرجی ہے اس انرجی کو ہم بولتے ہیں ایونیزیشن انرجی لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں مالیکیول کہ ایک مالیکیول کے اندر ایٹم کے پاس جو الیکٹرون پیر کو ٹریکٹ کرنے کی جو ابیلٹی ہے اس ابیلٹی کو ہم بولتے ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی یعنی کہ یہ دونوں جو کی الیمنٹل پروپٹی ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکٹرو نیگٹیوٹی الیکٹرو نیگٹیوٹی is not an elemental پروپٹی پہلا تو یہ ڈیفرنس آگیا اچھا پھر ان دونوں کے ہم نے یونٹ لکھے تھے کلو جوول پر مول کہ اس لحاظ سے انرجی جو ہے وہ گین ہوگی یا پھر انرجی کیا ہوگی ریلیز ہوگی یہاں پہ ہم کوئی یونٹ نہیں لکھتے کیونکہ یہ تو تیڈینسی ہے شیئرنگ ہے ریلیٹیو پروپٹی ہے it has no یونٹ اور جو تیسری بات ہے it has no یا not thermo ڈائنمک پروپٹی کہ یہ ہمارے پاس thermo ڈائنمک پروپٹی جو ہے وہ نہیں ہے یہاں تک بات ہوکے اس کے بعد ہم example جو ہے وہ study کرتے ہیں کہ جی اس کی example کون کون سی ہو سکتی ہیں ہم پہلے example لیتے ہیں homo nuclear homo nuclear atom کہ ایسے atom جن کا nucleus جو ہے وہ ایک جیسا ہوگا یعنی number of proton جو ہم کہاں ہوں گے سیم ہوں گے like اگر ہم hydrogen اور hydrogen کی بات کریں تو ان دونوں کے پاس proton جو ہے وہ سیم ہے nucleus ان دونوں کا ہمارے پاس کیا ہے سیم ہے اس لئے جتنی فورس ہے یہ hydrogen اس pair کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا اتنی فورس کے ساتھ یہ hydrogen جو اس کو اپنی طرف کیا کرے گا اٹریکٹ کرے گا اسی طرح ہم کالورین اور کالورین مالیکیول کی بات کرتے ہیں یہاں پہ نیوکلیز وہ سیم ہے اس لئے نہ نا تو الیکٹرون پیر جس کو ہم شیرڈ پیر آف الیکٹرون کی بات کر رہے ہیں نہ تو اس کالورین کی طرف موو ہوگا اور نہ ہی اس کالورین کی طرف وہ کیا ہوگا موو ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہومون نیوکلیر ایٹم ہیں ان میں الیکٹرون نیگٹیوٹی جو ہے کیونکہ دونوں کا نیوکلیر سیم ہوتا ہے تو اس نیوکلیر کے سیم ہونے کی وجہ سے ان میں الیکٹرون یہ جو پیر ہے پیر آف الیکٹرون ہے یہ نہ تو کسی بھی ایٹم کی طرف موو نہیں کرتے جب ہم بات کرتے ہیں ہیٹرو آٹومک ہیٹرو آٹومک مالیکیول میں یا ہیٹرو آٹومک ایٹم جو ہیں ان کے اندر یہ جو ہے وہ پائی جاتی ہے اگر ہم یہ پہ اگزیمپل لیتے ہیں جی ایچ سی ال تو اس کے پاس پروٹان جو ہے نیوکلیس میں صرف ایک پروٹان ہے اور کلورین کے نیوکلیس میں ہمارے پاس پروٹان کتنے ہوتے ہیں زیادہ کرے گا تو یہ کلورین ایٹم کے اراؤنڈ زیادہ ہوگا جبکہ ہائیڈروجن ایٹم کے پاس الیکٹرون کلور کم ہوگا جس کی وجہ سے یہاں پہ چارج پارشل نیگٹیو ہائیڈروجن چارج کیا ہوگا پارشل پوزیٹیو ہوگا اس طرح کہ آپ ایسے تمام ایٹم جو ہیٹرو ہوں گے جن میں ڈیفرنٹ ایٹم ہوں گے تو فالورین پارشل نیگٹیو ہائیڈروجن پارشل پوزیٹیو یہ ہم کے سپیس پہ بات کر رہے ہیں یہ بات کر رہے ہیں ان کے ڈیفرنٹ نیوکلی ہونے کی وجہ سے تو اس پروپرٹی کو ہم بولتے ہیں الیکٹرو نیگٹیوٹی اس کے بعد جو ہم نے اگلی چیز جو اس میں ایکسپلین کرنی ہے وہ ہم نے کرنی ہے فیکٹرز کہ کون کون سے فیکٹرز جو ہیں اس الیکٹرون نیگٹیوٹی کو کیا کر رہے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا پہلا فیکٹر جو ہے ہمارے پاس وہ فیکٹر ہے اٹومک ریڈیس اٹومک ریڈیس اٹومک ریڈیس جو ہے یہ انورسلی پرپورشنل جا رہا ہوتا ہے اس کے الیکٹرون نیگٹیوٹی کے یعنی جیسے جیسے اٹومک کا سائز ڈیکریز ہوتا جائے گا الیکٹرون نیگٹیوٹی اس اٹوم کے لیے کیا ہوگی بڑھتی جائے گی اور جیسے جیسے سائز انکریز ہوگا ویسے ویسے الیکٹرون نیگٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے انکریز یعنی انورسل ریلیشن شپ جا رہا ہوتا ہے سیکنڈ ہمارے پاس جو فیکٹر آجاتا ہے وہ آجاتا ہے نیرلی فیلڈ اور بیٹلز کہ جیسے جیسے اٹوم کے اور بیٹلز جو ہیں وہ فیل ہوتے جائیں گے فیلنگ کے قریب ہوتے جائیں گے یعنی اوپٹیٹ رول یا ڈبلیٹ رول ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے قریب پہنچتے جائیں گے ویسے ان کی الیکٹرون نیگٹیوٹی جو ہے وہ انکریز ہونا شروع جائے گی مثلا اگر ہم یہاں پہ ایکزیمپل کوٹ کریں گروپ ون اے سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور گروپ سیون نہیں تک لے کر جلتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو جیسے ہم لیف ڈو رائٹ موو کرتے جائیں گے تو یہاں پہ ہیلوجن گروپ کے پاس سیون الیکٹرون صرف ایک الیکٹرون چاہیئے ان کے اوربیٹل فلی فیلد ہو جائیں گے سٹیبل کنفیگریشن میں چلے جائیں گے نوبل کیسے جیسے کنفیگریشن میں چلے جائیں گے اس لئے ہم بات کریں کہ جیسے جیسے ایکٹم کا ویلنس کمپلیشن کے قریب ہوگا ویسے ویسے اس کی الیکٹرون ایکٹیوٹی کی ویلیو جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے نیکس ہم اس میں جو سٹنٹ کریں گے وہ ہمارے پاس پریادک ٹیبل کہ پریادک ٹیبل میں الیکٹرون ایکٹیوٹی کا ٹرینڈ کیا ہے ہم نے اسی طرح جیسے انیزیشن انیرجی میں بھی پریادک ٹرینڈ بڑھا تھا اس کی ریزن دی تھی یہاں پہ بھی ہم اس کے پریادک ٹیبل کو کیا کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اور اس کی بھی ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہم سٹڈی کرتے ہیں اکراس اپیریڈ کہ جب ہم ایک پیریڈ میں لیفٹ ٹو رائٹ موو کر رہے ہوتے ہیں تب الیکٹرو نیگٹیوٹی کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے تو اکراس اپیریڈ الیکٹرو نیگٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے پاس انکریز ہو رہی ہوتی ہے اب ہم نے اس کی ایکسپلینیشن دینی ہے کیوں انکریز ہو رہی ہوتی ہے بیکاز لیفٹ ٹو رائٹ چلتے ہوئے اٹومک ریڈیس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو رہا ہوتا ہے ایٹم کا ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس کے ڈیکریز ہونے کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ ریلیشن بھی ڈیویلپ کیا تھا کہ اٹومک ریڈیس جو ہے وہ انورسلی پرپورشنل جا رہا تھا اس کے الیکٹر نیگٹیوٹی تو جیسے ہم ایک پیریڈ میں لیفٹ ٹو رائٹ موو کرتے جائیں گے ایٹم کے سائز جو ہیں وہ سمال ہونے شروع جاتے ہیں سمال ایٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں گروپ ایٹ سٹیبل کنفیگریشن ہے اس سے پہلے سیون ایک گروپ ہے اس سیون ایک گروپ کے ایلیمنٹ کی اپنے پیریر کے اندر الیکٹر نیگٹیوٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے مثلا اگر ہم یہاں پہ گروپ mention کر لیتے ہیں اینڈ ایٹ ای تو گروپ ہم سیکنڈ پیریر جو ہے اس کے ایلیمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جی لیتھیم بریلیم بوران کاربن نائٹروجن اکسیجن فولورین اور لاش میں ہمارے پاس کیا ہے نیون جو الیکٹرو نیگٹیوٹی ویلیو ون پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ سیکس ٹو ٹو 2.5 2.7 3.5 4 اور کیونکہ یہ ویلیس شیئر اس کا بلکل کیا چکا ہے کمپلیٹ ہم نے یہاں پہ بات کی تھی کہ مالیکیول ایلیمنٹل مالیکیول ہے نوبل گیس جو ہیں جب کسی دوسرے کے ساتھ وانڈ بنائیں گے اس کے بہت جو ٹڈنسی ہوگی الیکٹرون پیر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی اس کو ہم بولتے ہیں الیکٹر نیگٹیوٹی کیونکہ نوبل گیس جو ہیں گروپ ایٹ ایلیمنٹ جو ہیں یہ تو بانڈ ہی نہیں بناتے جب بانڈ نہیں بنائیں گے تو شیئر پیر ایلیو کو بھی اٹریکٹ کرنے کی بیلیٹی ان کے پاس نہیں ہوگی اس لئے ہم کہتے ہیں جی ان کے ہم بیلیو کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر رہے آپ دیکھیں لیفٹ رائٹ جیسے جیسے ہم مو کر رہے رفلی کہہ سکتے ہیں جی پوائنٹ فائیو کا جو ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا رہا ہمارے پاس ان کی ویلیو وہ کیونہ شروع ہو جاتی ہیں انکریز ہونے شروع ہو جاتی ہیں سیکنڈ ہم سٹڈی کرتی ہیں along groups تو جب groups میں ہم down the group مو کرتی ہیں مثلا one a میں down the group جیسے جیسے مو کرتے جائیں گے تو الیکٹرو نیگٹیوٹی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی جیسٹیفکیشن کے لیے ہم لوگ atomic radius کی بات کرتے ہیں کہ down the group atomic radius جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے atomic radius increase ہوگا ویسے ویسے الیکٹرو نیگٹیوٹی کی ویلیو کیا ہوتی جائے گی اب atomic radius کیوں increase ہو رہتا ہے کیونکہ down the group move کرتے ہوئے successive addition of shell اور یہ تو ان successive addition of shell کی وجہ سے ہمارے پاس atom کے size increase ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جیسے size increase ہونا شروع ہو جائیں گے ویسے الیکٹرو نیگٹیوٹی کی value جو کیا شروع ہو جائے گی decrease ہو جائے ہم values لکھتے جا رہے ہیں کہاں سے یہ ہم نے value drive کی ہے تو کوئی ہمارے پاس 14 scale کو measure کرنے کے ہم بات کرتے ہیں جو ہماری textbook میں لکھا ہو ہے پولنگ scale اس پولنگ scale کے اقارڈنگ ہم ان کی یہ value جو ہے ان کو کیا کر رہے ہیں mention کر رہے ہیں کہ کس item کی کس element کی کتنی جو ہے پولنگ کی اقارڈنگ سب سے maximum جو electron negativity value ہے فلورین کی اور سب سے کم وہ ہے cesium کی 0.7 اب پولنگ نے یہ electron negativity کو find out کیا اس نے ان atom کے درمیان یہ bond بنا ہوا ہے اس bond کی energy experimental اور calculated theoretical جس کو ہم کہتے ہیں theoretical اور experimental ان کی values لے کر ہر ایک element کو کیا 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 فائن ڈاؤ کیا تو ہم اس کے اقارڈنگ بات کر رہے ہیں کہ کس element کی ہمارے پاس کتنی value آ رہی ہوتی ہے ابھی ہم نے بات 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 دا 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 گروپ ہم 7 a halogen جو ہیں ان کی electron negativity کو گیا کرتے ہیں ڈس کرتے ہیں folorine اپنے group میں سب سے top ہے folorine کے بعد kalorine 3.2 baromine 3 iodine 2.5 iodine کے بعد estatin 2.2 یعنی down دا گروپ move کرتے ہوئے electron negativity جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی جاتی ہے ڈکریز ہوتی جاتی ہے اس کے بعد سب سے most important بات application of electron جس میں ہم سب سے پہلی application جو study کریں گے وہ study ہے nature of chemical bond کہ یہ جو chemical bond بار رہا ہے element کے درمیان اس کی nature کیا ہوگی کیا وہ ionic bond ہوگا کیا وہ covalent bond ہوگا اس type کی یعنی جو nature ہے اس کو ہم electron negativity سے ہوگا covalent ہوگا اگر electron negativity difference دو atom کے درمیان 1.7 سے کیا رہا ہے کم آ رہا ہے پھر اس کو further divide کرتے ہیں یہ 1.7 ہے کہ اگر electron negativity difference کیونکہ covalent bond کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ covalent bond جو ہے وہ polar bond بھی ہوتے ہیں اور non polar کیا سارے polar ہوتے ہیں نہیں اگر electron negativity difference جو ہے del en وہ 0.0 سے لے کر 0.4 تک ہوگا پھر ہم اس کو کہتے ہیں non polar covalent bond وہ bond ہمارے پاس پھر کیا ہوگا non polar ہوگا مثلا hydrogen اور hydrogen اس کی electron negativity 2.1 اس کی electron negativity 2.1 ان دونوں کا difference لیں 2.1 minus 2.1 تو ہمارے پاس difference کتنا آگیا 0 آگیا اگر electron negativity difference 0 ہوگا یا 1.4 تک ہوگا تو bond ہمارے پاس covalent bond جو ہے وہ bond کون سا ہوتا ہے non polar covalent bond ہوتا ہے اچھا اب دیکھیں ہمارے پاس value آرہی ہے 0 تو value 0 یہ بھی indicate کر رہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو bond ہے 100% covalent in nature ہے second ہم بات کرتی سے زیادہ اور 1.7 سے کیا ہوگا جی less ہوگا 1.7 سے کم ہوگا then bond will be will be polar covalent bond کہ پھر bond ہمارے پاس کون سا ہوگا polar covalent bond ہوگا اگر electron negativity difference 0.4 سے زیادہ اور 1.7 سے کیا ہوگا کم ہوگا مثلا ہم example لیتے ہیں xcl electron negativity of 3.2 klorine 2.1 جو ہمارے پاس کیا ہاتھ ہے hydrogen کی difference لیں 3.2 minus 2.1 تو ہمارے پاس difference آرہ 1.1 جو کہ 0.4 سے زیادہ 1.7 سے ہمارے پاس کم ہے تو پہلی پہلی properties related mcqs short question جو ہے وہ بھی لوگ اچھی طرح یاد رکھیں گے بچوں کہ nature of chemical bond جو ہے اس کو find out کرتے ہیں پہلی if del n is less than 1.7 تو bond تو covalent ہوگا پھر اگر difference 0.0 سے لے 0.4 تک ہوگا تو non polar ہوگا اور اگر difference زیادہ ہوگا 0.4 سے اور 1.7 سے less ہوگا پھر ہم اس bond کو بولتے ہیں کہ وہ bond ہمارے پاس کیا ہوگا polar covalent bond ہوگا اس کے بعد next اگلی property لگتے ہیں جی application سی نیچر آف کیمیکل bond میں کہ if second رجی ہمارے پاس if difference آف electronegativity is equal to 1.7 کہ اگر 1.7 کے equal ہوگا پھر bond جو ہے وہ 50% covalent ہوگا nature میں اور 50% جو ہے وہ bond ہمارے پاس کیا ہوگا nature میں ionic bond ہوگا example alcl3 ایسا ہمارے پاس bond ہے جس 50% ionic character 50% character covalent ہوتا next third if difference of electronegativity is more than 1.7 کہ اگر 1.7 سے greater ہوگا then bond will be ionic کہ پھر bond جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں جی sodium coloride cesium fluoride magnesium oxide ان کے درمیان ہمارے پاس bond کون سا ہوتا چلیں ہم اس کی بات کرتے cesium ہم نے کہا cesium کی elektronegativity 0.7 اور folorine کی ہمارے پاس کیا ہے 4 اگر ان کا difference لیں 4 minus 0.7 تو difference آ رہا ہے 3.3 کا elektronegativity difference ان دو ایٹم کے درمیان سیزیم اور folorine کے درمیان سب سے زیادہ elektronegativity جو difference آتا ہے وہ بھی انہی دو molecule کے درمیان آتا ہے تو جب ان دو molecule کے درمیان آتا ہے اس کا مطلب جتنا difference زیادہ بڑھتا جائے گیا اتنا bond جو وہ ionic کی طرف کیا کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن nature میں کوئی بھی bond 100% جو ہے وہ ionic نہیں ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارے topic آئیں گے اس میں ہم اس کوئی بارے میں کیا کریں گے discuss کریں گے کہ کیوں کوئی bond 100% جو ہے وہ ionic bond polar ابھی جیسے ہم نے بات کی ہے کہ electron negativity difference جیسے بڑھتا جائے گا ویسے bond polarity جو ہے وہ بھی کیا ہوتی جائے گی بڑھتی جائے گی bond polarity ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی directly proportional ہوتی ہے difference in electron negativity جیسے جیسے دو element کے درمیان جو bond بان رہا ہے اس میں electron activity difference زیادہ ہوتا جائے گا ویسے ویسے وہ bond جو ہے اس کی polarity جو ہے وہ کیا ہوگی زیادہ ہوگی پھر اس کے بعد third application جو ہے وہ ہم لیتے ہیں bond strength bond strength یعنی bond strength جو ہے وہ directly proportional ہوتی ہے difference in electronegativity جتنا دو element کے درمیان دو atom کے درمیان electronegativity difference بڑھتا جائے گا ویسے ویسے ان میں bond strength جو ہے وہ کیا ہوگی بڑھتی جائے گی اس کے بعد next جو ہے وہ ہمارے پاس application ہے bond energy bond energy بھی directly proportional ہوتی ہے difference in electronegativity جیسے جیسے دو atom کے درمیان electronegativity جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے depend کر ہوتی ہے اس کے بعد product table کے اندر trend کے کس طرح سے product trend ہے اور last پہ most important جو بات تھی وہ تھی اس کی application اس application سے related short question mcqs وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ok dear student اللہ حافظ stay blessed